اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ آج کس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈی ایچے فیز نائن پریزم کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور ایکسپلور کریں گے کہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کیسی ہو رہی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے آج کی ویڈیو میں سپیشلی ہمارے ریالٹر وحیب ملک صاحب کی ریکویسٹ پہ بنا رہا ہوں سب سے پہلے اگر اس کی لوکیشن کی بات کریں تو ڈی ایچے نائن کے بہت سارے رستے ہیں جس سے آپ اس کو اکسیس کر سکتے ہیں جن میں تین راستے آپ کو ڈیاریا ڈرین کے تھروں ملتے ہیں اس کی ایک انٹرنس آپ کو بیدیاں روڈ پر بھی ملتی ہے اور تین سے چار انٹرنس آپ کو وائی رنگ روڈ بھی کنکٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور اس کی مین انٹرنس آپ کو آشانہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ نظر آئے گی اور اس کا مین گیٹ آپ کو نظر آئے گا جو کہ اب بھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور انگ روڈ سے جیسے آپ آشانہ ایکزٹ لیتے ہیں تو آپ کو سامنے ڈی اچے فیز نائن کا مین گیٹ نظر آ جائے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک کنسٹرکشن کے فیز میں ہے اور کافی تیزی سے یہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہے ابھی کیونکہ جو مین انٹرنس ہے وہ تو بند ہے کیونکہ وہاں پہ گیٹ بن رہا ہے اور میں دوسری سائٹ سے ہو کر آیا ہوں اور یہ مین روڈ ہے ڈی اچے پریزم ڈی اچے کا ایک پائلٹ پروڈجکٹ ہے جو کہ تقریباً چورتالیس ہزار کنال پر پھیلا ہوا ہے اور ابھی تک ڈی اچے پریزم کئی علاقوں کو ایکوائر کر رہا ہے اور یہ تقریباً پچھلے پندرہ سال سے ڈیویلپنگ فیز میں ہے دوہزار پندرہ میں اس کی بیلٹنگ ہوئی تھی اور تب سے لے کے اب تک یہاں پہ سلو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے لیکن جس طرح سے یہاں پہ اس ٹائم ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے یہ پوسیبلیٹی بھی ہے کہ یہاں پہ آنے والے کچھ ٹائم میں ڈیویلپنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی ڈی اچے پریزم ڈی اچے کا ایک سب سے بڑا فیز ہے اور اگر آپ ڈی اچے فیز سکس اور سیون کو ملا بھی دیں تو پھر بھی ڈی اچے پریزم ان دونوں سے بڑا ہے ڈی اچے پریزم کی سراؤنڈنگ میں آپ کو رنگ روڈ، بیدیاں روڈ، ہڈیارا ڈرین اور سوئی گیس ہاؤسنگ سوسائٹی جیسی پوش لوکیشنز ملتی ہیں اور ان تمام لوکیشنز سے آپ اس کے اندر ایزیلی انٹر ہو سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں اس چیز کی پوسیبلیٹی ہے کہ ڈی اچے پریزم ایک بہت پرائیم لوکیشن بن جائے گی جب تک کہ ڈی اچے ٹین اور ٹائم کا اون گراؤنڈ پوزیشن پلوٹس نہیں آ جاتے اور ڈی اچے پریزم میں آپ کو آلموسٹ سولہ سیکٹر ملتے ہیں جو کہ ابھی نون پوزیشن ایریہ ہے اور ڈی اچے پریزم کے سٹارٹ میں آپ کو چار بلوک اے بی سی اور ڈی ملتے ہیں جہاں پر پوزیشن آ چکی ہے تو گائز ہم چلتے ہیں اور ان سیکٹرز کو بریفلی وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیسی ڈیویلومنٹ چل رہی ہے تو گائز یہ جو روڈ ہے یہ اوول کمپلیکس کے بلکل درمیان سے گزر رہے ہیں اگر آپ اس روڈ کے اوپر آگے جاتے ہیں تو آگے جا کے آپ کو دیو کلاں ایک گاؤں ہے وہ ملتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ درمیان میں لوگوں کی پروپرٹی اچھی خاصی ہے جو کہ فیز نائن نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ لوگ دے دیں اور ایک بھاری رقم بھی آفر کی گئی ہے لیکن یہ جو گاؤں ہیں یہ اس کو نہیں مانتے اور اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ ساری جگہ فیز نائن کے درمیان سے بلکل روڈ سیدھا گزر رہا ہے اور ڈی اچھے فیز نائن یہ ضبط بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک لوکل ریزیڈنس ہے اور یہ کافی مسائل ان کے گزر رہے ہیں یہ سامنے آپ ساری جگہ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں تو اس کے اندر دو آپ کو قبرستان ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو دیو کلاں گاؤں ہیں وہ تین حصوں میں ڈوائیڈ ہوا ملتے ہیں اور اس سائیڈ سے بھی کافی ایریا فیز نائن نے ایکوائر کر لی ہے جو کہ اس کی بیک سائیڈ تک جا رہا ہے اور اس سائیڈ پہ سارا آپ کو یہ جو ایریا ہے یہ فیز نائن کے پاس ایکوائر کیا ہوا ملے گا اور یہ دوبارہ سے ہم اسی روڈ پہ آ گئے ہیں اب ہم چلتے ہیں اور اس کا جا کر سیکٹر این دیکھ لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کس طرح کی چل رہی ہے تو یہاں سے اس کی انٹرنس ہے فیسے تو اس کی انٹرنس تین چار جگہاں سے ہے لیکن یہ تقریباً مین روڈ ہے اس کا اور روڈز یہاں پہ نیولی کنسٹرکٹڈ ہے ابھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے یہاں پہ بنائے گئے ہیں ڈی اچھے پریزم میں اگر کٹنگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو پانچ مرلا دس مرلا ایک کنال اور دو کنال کی کٹنگز ملتی ہیں یہاں پہ جا کے اس طرح سے روڈز ٹوٹ بھی جاتے ہیں بیٹ سے اس ٹائم ہم سیکٹر این کی اندر ہیں یہ تقریباً اس کا مین روڈ ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جتنے لائٹ پولز ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں اور کافی یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے مشینیں وغیرہ کام کر رہی ہیں سٹریٹ لائٹس یہاں پہ لگا دی گئی ہیں لیکن ابھی تک اس کے اندر لائٹس نہیں لگائی گئی اور انڈرگراؤنڈ الیکٹریسٹی ساری آپ کو یہاں پہ انسٹالڈ ملتی ہے یہاں پہ بلڈوزر وغیرہ چل رہے ہیں زمین کو کمپیکٹ کیا جا رہا ہے اور یہ جو روڈ ہے یہ آپ کو سامنے روحی نالہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہوا ملے گا اگر میں آپ کو میپ کے اوپر دکھا ہوں تو یہ والا جو روڈ ہے یہ آگے روحی نالہ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے اور آپ سارا سیکٹر اینڈ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سیکٹر اینڈ کی ایک سائیڈ آپ کو روحی نالہ کے ساتھ ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سیکٹر اینڈ میں جو پلوٹس ہیں وہ تھوڑے سستے ہیں کیونکہ ایسے پلوٹس جو کہ قبرستان کے پاس ہوتے ہیں یا جن کے قریب آپ کو نالہ یا کوئی ایسی چیز ملتی ہے وہ پلوٹس ذرا سستے ہوتے ہیں کمپیرٹیوی ڈی اچے پریزم میں اگر پرائزز کی بات کی جائے تو یہاں پہ لوکیشن کے حساب سے کافی آپ کو رینج ملتی ہے اور لوکیشن کے حساب سے آپ کو پلوٹس سستے اور مہنگے ملتے ہیں یہاں پہ پانچ مرلا کی کٹنگز آپ کو مینلی جے کیو اور آر سیکٹر میں ملتے ہیں اور ان کی پریزز ڈیفرنٹ اور رکورڈنگ ٹو لوکیشن ہیں اگر ایک ایوریج پریز رینج دیکھی جائے تو یہاں پہ پانچ مرلا کا پلوٹ آپ کو پچپن لاک سے لے کے ایک روڑ پانچ لاک تک ملتا ہے اس کے علاوہ دس مرلا کے پلوٹس کی کٹنگز آپ کو سی ایف جے کل کیو اور آرٹ سیکٹر میں ملتے ہیں اور ان کی پریزز بھی ویری کرتے ہوئے ایک روڑ دس لاک سے لے کر ایک روڑ ستر لاک درمیان نظر آتی ہیں اسی طرح ایک نال کے پلوٹس آپ کو آلموسٹ سبھی سیکٹرز میں ملتے ہیں جن کی پریزز آپ کو ایک روڑ ستر لاک سے لے کر تین کروڑ دس لاک تک ملتی ہیں اور کچھ پلوٹس لوکیشن کے حساب سے سستے اور مہنگے بھی ہیں یہاں پہ کچھ ہیریہ ایسا ہے جہاں پہ ابھی تک روڑ نہیں بنائے گئے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان کے کچھ ہیریہز ہیں جہاں پہ ابھی تک کافی کنفلکشنز چل رہی ہیں جس کے وجہ سے ابھی تک روڑ نہیں بنا آنے والے ٹائم میں یہ بھی بن جائے گا اور پوزیشن کے لیے ریڈی ہو جائیں گے دو کنال کے پلوٹس آپ کو مینلی اے اور ڈی سیکٹر میں ملتے ہیں جن کے پلوٹس آپ کو چار کروڑ نوے لاکھ سے لے کے سات کروڑ تک نظر آتی ہیں پلوٹس کی پلوٹس لوکیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اگر پلوٹس ویریج ایریا گریو یارڈ یا کسی نالے یا ڈرین کے پاس ہیں تو وہ پلوٹس آپ کو کمپیٹیو سستے ملتے ہیں اور ایسے پلوٹس جو مین مارکیٹ یا مین روڈ کے قریب ہیں وہ ذرا مہنگے ملتے ہیں اب ہم باری باری ڈی ایچے پریزم کے سیکٹرز کو ویزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیسی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی ایچے پریزم کا سیکٹر کیو ہے سیکٹر کیو میں آپ کو مینلی پانچ دس اور ایک کنال کی کٹنگز ملتی ہیں اور ڈی ایچے کی طرف سے ایسی نیوز بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ یہاں پہ آنے والے کچھ ٹائم میں پوزیشن دے دیا جائے گا اور جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ ڈیویلیمنٹ کافی تیزی سے ہو رہی ہے اور ساری ڈیویلیمنٹ یہاں پہ فینشنگ کی طرف بھی جا رہی ہے تو یہ رائیڈ سائیڈ پہ آپ کو سارا سیکٹر کیو نظر آ رہا ہے سیکٹر کیو کے اندر بھی دوسرے بلوکز کی طرح آپ کو کافی ڈیویلیمنٹ نظر آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ٹرانس فورمرز یہاں پہ لگ چکے ہیں جو کہ آلموسٹ سارے سیکٹرز میں لگ چکے ہیں انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی آلموسٹ سارے سیکٹرز میں آ چکی ہے اور یہ یہاں کا سیکٹر کیو ہے سیکٹر کیو میں جو روڈز ہیں ان کے جو ڈیویلیمنٹ ہیں ان کو پینٹ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو پوزیشن ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے سیکٹر کیو میں آپ کو ایک پانی کا ٹینک ملتا ہے اور باقی کافی تیز ایک ڈیویلیمنٹ یہاں پہ شروع ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ روڈز کو پینٹ کیا جا رہا ہے ڈیوائڈرز کو یہ آپ کو تقریباً تیسرا راؤنڈ آباؤٹ ملتا ہے اس راؤنڈ آباؤٹ کے اوپر بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کافی ڈیویلیمنٹ والا کام ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو راؤنڈ آباؤٹ ہے اس کو کافی تیزی سے بنایا جا رہا ہے اور یہ جو راؤنڈ آباؤٹ کے اوپر ہم موجود ہیں یہاں پہ اگر میپ کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ سیکٹر اے اور رائٹ سائیڈ پہ کیو اور آٹھ سیکٹر ملتا ہے یہاں پہ لوگوں کی ابھی بھی لیفٹ سائیڈ پہ فصلے ہیں کیونکہ جیسی کہ آپ کو بتا ہے کہ فیز نائن میں کافی گاؤں بھی ایسے آئی ہیں کافی چیزیں ایسی آئی ہیں کہ کچھ جگہوں پہ تو فیز نائن نے چیزوں کو ایکوائر کر لیا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہی اور جو فیز نائن ہے وہ بیچارہ جتنا ایریہ اس کو ملے ہے اسی کو اوپر ہی سبر کر رہا ہے یہ فیز نائن کی باؤنڈری ہے جس کے ساتھ یہ روڈ ہے جو کہ ایک جنرل پبلک روڈ ہے اور جو فیز نائن ہے وہ اپنی باؤنڈریز کر لیتا ہے جہاں پہ اس کو جگہ ملتی ہے وہاں پہ یہ بنا لیتا ہے ورنہ یہ باؤنڈری کر لیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کا سیکٹر آر ہے یہاں پہ آپ کو مینلی پانچ دس اور ایک کنال کی کٹنگز ملتی ہیں اور ڈی ایچے کی طرف سے ایسی نیوز بھی سننے کے آ رہی ہیں کہ یہاں پہ بھی آنے والے ٹائم میں اس چیز کی بھی پوسیبیلٹی ہے کہ اس سیکٹر کے اندر پوزیشن دے دیا جائے گا اور یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیویلومنٹ بھی فینشنگ کی طرف جا رہی ہے اور کافی تیزی سے سٹارٹ ہو چکی ہے ڈی ایچے فیز نین میں اگر آپ آتے ہیں تو دوسرے گول چکر سے آپ رائٹ ہوتے ہیں تو آپ کو لیٹ سائیڈ پہ سیکٹر اے اور رائٹ سائیڈ پہ سیکٹر پی ملتا ہے یہ آپ رائٹ سائیڈ پہ سیکٹر پی ہی دیکھ رہے ہیں اور اب ہم چل کے سیکٹر پی کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کام کس طرح کا ہو رہا ہے کس طرح کی ڈیویلومنٹ چل رہی ہے اور کیا کیا چیزیں ابھی رہتی ہیں یہ سیکٹر پی کا مین روڈ ہے جو کہ تقریباً ایٹی ٹو ہنڈرڈ فیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کا سیکٹر پی ہے جہاں پر مجورٹی اف لوٹس ایک نال کے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ڈیویلومنٹ کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے یہاں تک آ گئی ہے روڈ زگرا ختم ہو جاتے ہیں یہ ڈبل روڈ بنایا گیا ہے اور یہاں پہ بھی تک کوئی روڈ نہیں بنایا گیا ڈی ایچ اے پریزم کے اگر پروزن کونز کو دیکھا جائے تو ڈی ایچ اے پریزم لاہور میں آنے والے ٹائم کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہونے والا ہے اور یہاں پہ آج کی ڈیٹ میں کی گئی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ریٹرن دے سکتی ہے ڈی اے پریزم بہت پورٹ لوکیشن پر موجود ہے جہاں سے آپ بیدیاں روڈ، روہی نالا روڈ، فروزپور روڈ اور رنگ روڈ کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں اور ان تمام جگہوں پہ ایزیلی آپ کو انٹرنس بھی ملتی ہے ڈی اے پریزم میں آپ کو انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی ملتی ہے 24-7 واتر فیسیلیٹی ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کو فولی کارپیٹیڈ روڈز ملتے ہیں اور ایک پرائیم لیول کا لیونگ سٹینڈرڈ ملتا ہے ڈی اے پریزم میں ابھی تو کوئی خاص سکیورٹی نظر نہیں آتی لیکن جیسے ہی یہاں پہ پوزیشن دے دیا جائے گا تو ہر سٹریٹ اور ہر سیکٹر کے اندر اچھی خاصی سکیورٹی دی جائے گی ڈی اے پریزم کے اندر بڑے بڑے سکولز اور کولیجز وغیرہ بھی بنائے جائیں گے جن کی سٹارٹنگ یہاں پہ پوزیشن کے بعد ہوگی جیسے یہاں پہ پوزیشن دیا جائے گا تو یہاں پہ سوئی گیس بھی آ جائے گی اور یہاں پہ رہنے والے ریزیڈنٹس کو ہر طرح کی سہولت دی جائے گی اس کے ساتھ اگر یہاں پہ نیگیٹیو پوائنٹس کو دیکھا جائے تو ڈی اے پریزم کے ہر سیکٹر کے اندر آپ کو بہت سی کنفلکشنز بھی نظر آتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو تقریباً تین گاؤں نظر آتے ہیں جس میں دیوکلہ گاؤں یوہن آباد اور بلر گاؤں بھی نظر آتا ہے جو کہ ڈی اے پریزم کے کافی سیکٹر کے بیچو بیچ نظر آتا ہے اور اس کے وجہ سے آپ کو روڈز کے اوپر جانور اور گندگی بھی نظر آتی ہے یہاں پہ گاؤں ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آنے والے ٹائم میں کرائم ریٹ بھی زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان گاؤں کی ایکسس بھی ڈی اے چے کے اندر سے جاتی ہے سیکٹر بھی میں کیے کچھ اندر کے روڈ ہے روڈ یہاں پہ جن میں بھی سیکٹرز ہیں ابھی تک مجھے یہاں پہ ساری روڈز ٹھیک ملے ہیں کچھ سیکٹرز ہیں جن کے اندر روڈز تھوڑے بہت نہیں ہیں لیکن ہر سیکٹر کے اندر آپ کو چھوٹے بیچیز اس طرح کے ملیں گے جہاں پہ آپ کو روڈز نہیں ملتے وہ کسی نہ کسی وجہ سے چھوڑے گئے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے یا وہاں پہ آنے والے ٹائم میں کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوگا یہ بھی درمیان کا روڈ ہے جس کے اوپر ابھی پتھر ڈالا گیا ہے روڈ نہیں بنایا گیا اور یہ جو جگہ یہاں پہ روڈز بنا دیے گئے ہیں ہر سیکٹر کے اندر چھوٹے موٹے مسئلے ضرور ہیں دی ایچے فیز نائن کا یہ جتنا بھی ایریہ ہے یہ پہلے لوگوں کا تھا جو کہ ایک گاؤں تھا اور ایک فصل والا ایریہ تھا لیکن اس کے بعد دی ایچے نے یہاں پہ روڈز بنا کے ساری چیزیں لگا دی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک دی ایچے فیز نائن کو یہ پروپرٹی وغیرہ نہیں دی تو دی ایچے کا ان کے ساتھ کافی کنفلکشن بھی چل رہا ہے جن کے ساتھ ذرا یہ دی ایچے بھاری ہو جاتا ہے وہ لوگ ذرا چھوڑ کے چلے جاتی ہیں دی ایچے دھمکیاں مگرہ بھی دیتا ہے اور اس طرح کی چیزیں بھی سننے کو ملتی ہیں اور وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دی ایچے لالچ بھی دیتا ہے وہ لوگ لالچ میں آکے مہنگی زمین بیش دیتے ہیں ایسے ایریہ جو کہ ذرا پوش ایریہ جہاں پہ دی ایچے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہاں پہ دی ایچے ان کو زیادہ پیسے دے کے وہ جگہ لے لیتا ہے اور لوگ جو کہ اس زمین سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں لے رہے ہوتے تو وہ لوگ اس پیسے کو لے کے ایک اچھی زندگی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں اور دی ایچے وہاں پہ چیزیں وغیرہ بنا لیتا ہے اپنی اگر دی ایچے پریزم کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو دی ایچے پریزم نے بہت لوگ کوسٹ پہ انویسٹمنٹ کر کے لوگوں سے لینڈ خریدی تھی اور اب یہاں پر پرائزیز ایک ایوریج پرسن کی پونٹ سے بہت زیادہ دور ہو چکی ہے جبکہ اس کی سراؤنڈنگز میں ایسی سوسائٹیز بھی موجود ہیں جہاں پہ پرائزیز اس سے کمپیرٹیو لی بہت زیادہ کم ہیں ڈی ایچے پریزم میں مجھے کوئی خاص سکیورٹی نظر نہیں آئی اور سٹارٹنگ میں آپ کو جو چار بلوک ملتے ہیں اس کے اندر بھی مجھے ایک دو گارڈز کے علاوہ اور گارڈز نظر نہیں آئے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی چیک پوسٹ ہے اور نہ ہی یہاں پہ گارڈز کے کیبن دیے گئے ہیں ایمن کے جو مین انٹرنس ہے اس کے اوپر بھی ایک آدھا گارڈ ہے اور ایزیلی ہر بندہ یہاں سے ایکسیس ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ گاؤں بھی کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہر بندے کو چیک کرنا اور چیک انڈ بیلنس رکھنا کافی مشکل ہو رہا ہے ڈی ایچے پریزم کا لوکل یوز بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اور لوگ ڈی ایچے فیز نائن کو ایزا ہب بھی یوز کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہڈیاریہ ڈرین سے فروز پور روڈ پر آنا ہوتا ہے یا جن لوگوں نے بیدیاں روڈ سے فروز پور روڈ یا دوسرے علاقوں کو وزٹ کرنا ہے وہ فیز نائن کو ایزا ہب یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو روڈز پر کوئی خاص صفائی نظر نہیں آتی ڈی ایچے فیز نائن کے سیکٹر اے تک پہنچنے کے لیے اگر آپ میپ پر دیکھیں تو آپ کو جو راؤنڈ باؤٹ ملتا ہے انٹر ہو کے دوسرا راؤنڈ باؤٹ ملتا ہے وہاں سے اگر آپ رائٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا کچھ روڈ ملتا ہے یہ سٹارٹنگ میں خودائی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوگا اور جیسی آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیٹھ سو فیٹ کا روڈ ملتا ہے اس روڈ کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو رائٹ سائیڈ پہ سارا سیکٹر پی ملتا ہے اور لیٹ سائیڈ پہ سارا سیکٹر اے ملتا ہے آل موسٹ یہاں پہ جتنے روڈز ہیں وہ سارے کارپیٹیڈ ہیں اور اچھے روڈز بنائے گئے ہیں یہاں پہ جو بیزلی ہے وہ انڈر گراؤنڈ آ چکی ہے آنے والے ٹائم میں یہاں پہ چار سے پانچ بڑے پارک ہوں گے اور ایک بچوں کا بڑا پلی گراؤنڈ دیا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کا سیکٹر اے ہے جہاں پہ مجورٹی آف پلوٹس ایک کنال اور دو کنال کی ہیں اور یہاں پہ ڈیویلومنٹ آپ کو کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیزلی کی ساری جو وائرنگ ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکی ہے پانی کا ایک ٹائنک بن چکا ہے اور ایک ٹائنک آپ کو آگے بھی نظر آ رہا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ایریاز ایسے بھی ہیں جہاں پہ اس طرح کے روڈز ہیں اور یہ سارا سیکٹر اے چل رہا ہے یہ جو بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کا ٹائنک ہے یہ سارا سیکٹر اے چل رہا ہے اور سیکٹر اے کی اگر آپ دوسری سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سکری کی بیلڈنگ وغیرہ نظر آتی ہیں یہ بھی آپ مین روڈ دیکھ رہے ہیں یہ سارا لیٹھ سائیڈ پہ آپ کو سیکٹر اے ملتا ہے ابھی ہم اس کی دوسری سائیڈ پہ آ چکے ہیں جہاں سے آپ کو لیٹھ سائیڈ پہ سیکٹر اے ملتا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کو سیکٹر سی ملتا ہے اوول کمپلیکس ہے یہ اور یہاں سے گر آپ رائٹ ہوتے ہیں تو آپ کو تقریباً ڈیٹھ سو فیڈ کا روڈ ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو لیٹھ سائیڈ پہ سارا سیکٹر ڈی ملتا ہے اب ہم چل کے سیکٹر ڈی کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک فیز نائن کے اندر جتنی بھی آپ کو ٹرافک ملے گی یہ ان لوگوں کی ہے جو کہ باہر بیدیاں والی سائیڈ سے آ رہے ہیں فروز پروڑ پہ نکلنا چاہتے ہیں یا فروز پروڑ سے روحی نالا کی طرف نکلنا چاہتے ہیں یہ آپ کو لیٹھ سائیڈ پہ سارا سیکٹر ڈی ملتا ہے سیکٹر ڈی کے اندر اپنا بھی گریویارڈ ہے اور یہاں پہ جو دیوکلان گاؤں ہیں جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اسی وجہ سے اس کے پرائزیز بھی تھوڑے سے ڈاؤن ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں چل کے یہاں پہ جو سیوریج کا کام ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ کچھ ویوز آپ کو اس طرح کے ملتے ہیں انڈرگراؤنڈ الیکٹریسٹی ابھی یہاں پہ بچھائی جا رہی ہے اور سیوریج کچھ ڈل گیا ہے کچھ ڈلنے والے روڈز ابھی تک سیکٹر ڈی کے اندر کوئی پروپر نہیں بنائے گئے پتھر ہے یہاں پہ اور آنے والے ٹائم میں یہاں پہ بھی روڈز اگرہ بنا دیے جائیں گے لیکن یہاں پہ کچھ حصے میں بڑے روڈز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری انڈرگراؤنڈ الیکٹریسٹی ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کو بند کرنے کا پروسس جاری ہے اور ابھی ہم نے سیکٹر ڈی کو کمپلیٹ دیکھے اور اگر آپ راؤنڈ آباوٹ سے لیفٹ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ والا روڈ ملتا ہے یہاں پہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ سارا سیکٹر ڈی ملتا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ سارا آپ کو سیکٹر ڈی ملتا ہے ابھی ہم چل کے سیکٹر ڈی دیکھتے ہیں سیکٹر ڈی کے اندر بھی دوسرے بلوک سی طرح کام آلموسٹ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے کچھ جگہوں پہ آپ کو اس طرح کے روڈز ملتے ہیں جو کہ ایک چھوٹے بیچیز ہیں اور کسی نہ کسی ریزن کے وجہ سے یہ بیچیز چھوڑے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی یہاں پہ کچھ کام رہتا ہے تو اس لیے وہ بیچیز نہیں لگاتے کہ کل کو پھر سے یہ جگہ اکھیڑنی پڑے گی یہ آپ کو ایک پانی کا ٹینک اس طرح ملتا ہے سیکٹر سی کے اندر اور یہ کافی تقریباً کھلا تقریباً ڈیڑھ سو فیڈ کا روڈ ہے اور اس طرح سے جو درمیان میں عبادی آتی ہیں یا ایسا ایریا جو کہ لوگ نہیں سیل کرتے ڈی ایچے فیز نائن نے اس کو ایک باؤنڈری بنا کر ایکسٹرا ڈکلیئر کر دیتا ہے جیسے یہ ایک جگہ ہے یہ جس کے بھی جگہ ہوگی اس نے بیچی نہیں ہوگی تو ڈی ایچے فیز نائن نے اس کو نہیں چھیڑا یہ سیکٹر سی کے اندر آپ کچھ ایریاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پانی موجود ہے نو آئیڈیا یہ پانی گندہ پانی ہے یا بارش کا پانی جمع ہوا ہوا ہے کیوں میں ہے اور سیکٹر کیوں سے ہم سیکٹر آر میں آ رہے ہیں یہی ایک مین روڈ ہے جو کہ ایک اس طرح ٹرن لیتا ہوا ہے سیکٹر آر میں بھی جاتا ہے سیکٹر کیوں کے اندر کافی ڈیویلیمنٹ تیز ہو رہی ہے یہ لیپ سائٹ بے آپ کو تھیم پارک ملے گا یہی جو روڈ ہے مین یہ ایک ٹرن لیتا ہوا اندر والی سائٹ پر جائے گا تو گویز یہ سیکٹر آر ہے اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیویلمنٹ کس طرح ہی ہو رہی ہے انڈرگراؤنڈ الیکٹری سٹی آ چکی ہے سیوریج یہاں پہ انسٹال ہو چکا ہے تو گائز یہ سیکٹر آر کے اندر سارا انڈرگراؤنڈ سسٹم بیجلی کا ڈالر ہے یہاں پہ وائرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہاں پہ جو وائرنگ ہے الیکٹرک وائرز یہاں پہ ان کا سارا جال آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی خدائی ہو چکی ہے یہاں پہ وائرنگ ڈالی جا رہی ہے اور اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو روحی نالا ملتا ہے ہڈیارا ڈرین تو گائز یہ سامنے آپ کو آول کمپلیکس ملتا ہے اور وہاں سے یہ جو روڈ آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سائیڈ پہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو سیکٹر ایف ملتا ہے تو گائز سیکٹر ایف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سیوریج ڈالنا سٹارٹ ہو گیا ہے کچھ عرصہ پہلے خدا ہی اس کی ہو گئی تھی اور اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیس وغیرہ رکھ کے تو یہاں پہ سیوریج کے سارے ہولز وغیرہ بنای جا رہے ہیں یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک سیوریج وغیرہ کے ہولز وغیرہ بنای جا رہے ہیں اور اس کے اندر آنے والے ٹائم میں پائپ لائنز وغیرہ ڈالی جائیں گی لیکن ابھی تک یہاں پہ انڈرگراؤنڈ جو الیکٹرسٹی ہے وہ نظر نہیں آ رہی لائٹ پولز لگا دیے گئے ہیں اور اس کے اندر ابھی لائٹس لگیں گی یہاں پہ انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی آنے والے کچھ ٹائم میں آ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ سارے انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی کے باکسز وغیرہ جو بلو باکسز آپ کو دوسرے سیکٹرز میں نظر آئے ہوں گے وہ یہاں پہ نظر آئیں گے سیکٹر ای کے اندر آپ کو الیکٹرسٹی انڈرگراؤنڈ ملتی ہے جو کہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور آنے والے کچھ ٹائم میں یہاں پہ آپ کو جو ڈیویلمنٹ ہے وہ کافی اس میں چینج نظر آئے گا اس ٹائم آپ سیکٹر ای دیکھ رہے ہیں یہ آپ سیکٹر ای کے انٹرنل روڈز دیکھ رہے ہیں یہ پانی کا سامنے آپ کو ٹینک نظر آتا ہے انڈرگراؤنڈ ساری وائرنگ یہاں پہ ہو چکی ہے انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی کے یہاں پہ باکسز وغیرہ آپ کو نظر آتے ہیں اور یہ پانی کے ٹینک اور ساری ڈیویلمنٹ کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے آپ کو یہ آپ کچھ ایریا دیکھ سکتے ہیں یہ ایریا سائیڈ پہ جو ایگری کلچر لینڈ ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جو کہ لوگ بیچنا نہیں چاہ رہے لائٹ پولز یہاں پہ آ چکی ہیں سٹریٹ لائٹس لگ چکی ہیں اور سامنے آپ کو ٹینک نظر آ رہی ہے یہاں پہ الیکٹرسٹی کا ساری وائرنگ ہو رہی ہے اور انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی کے باکسز وغیرہ لگ رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری الیکٹرسٹی یہاں پہ کھود کے ڈالی جا رہی ہے اس ٹائم ہم سیکٹر ایم کے اندر موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارا بجلی انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی کا سارا سسٹم چل رہا ہے اور یہاں پہ باکسز کے لیے ساری کنسٹرکشن ہو رہی ہے کافی تیزی سے اس ایریا میں کام ہو رہا ہے اس سیکٹر کے باقی جو حصہ ہے وہاں پہ کافی حد تک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ جو حصہ ہے یہاں پہ کام کمپلیٹ بس ہونے والا ہے اور جیسے ہی ہے وائرنگ ہو جائے گی اس کے اوپر باکسز وغیرہ رکھ دیے جائیں گے اور یہاں پہ لائٹ پولز وغیرہ لگا دیے جائیں گے تو یہ ایک راؤنڈ باؤٹ سے آپ لیفٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ سارا ال بلوک ملتا ہے اور یہ سیکٹر بھی کافی کمپلیٹیڈ ہے کیونکہ اس کے بلکل سینٹر میں سیکٹر ای کی طرح یہاں پہ ایک بلڑ گاؤں ہے وہ لگتا ہے اس کے درمیان میں کافی کمپلیٹیشنز اس سیکٹر کو آئی ہیں جیسے کہ سیکٹر ای میں آپ کو دیو کلا گاؤں لگتا ہے ویسے ہی یہاں پہ آپ کو بلڑ گاؤں ملتا ہے گائز اس ٹائم ہم سیکٹر ایل کے اندر ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈی اچے کی گاڑی مختلف لائٹ پولز یا سٹریٹ پولز وغیرہ رکھ رہی ہے اور آنے والے ٹائم میں یہاں پہ انڈر گاؤںڈ الیکٹری سٹی بغیرہ ساری سٹارٹ ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سٹریٹ لائٹس لگ جائیں گی اس کے بعد یہاں پہ الیکٹری سٹی کا کامگرہ شروع ہوگا یہاں پہ روڈز وغیرہ کچھ حد تک بنے ہیں کچھ حد تک نہیں بنے کیونکہ ابھی یہاں پہ کافی کنسٹرکشن ہونی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ کافی کام پینڈنگ ہے ابھی میں جی جگہ پہ موجود ہوں یہ مین روڈ ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ سارا اچ بلوک ملتا ہے لیٹ سائیڈ پہ سارا آپ کو کے بلوک ملتا ہے اور آپ سم نے جو روڈ دیکھ رہے ہیں وہ رنگ روڈ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ درمیان میں آپ کو ایک کرسچن کمیونٹی یونہ باد ملتا ہے جس کی وجہ سے اس سیکٹرز کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو گئیز ابھی ہم سیکٹر اچ کے اندر موجود ہیں اس کو تھوڑا سا ہم اندر سے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ پولز ابھی تک نہیں لگائے گئے یہاں پہ الیکٹریسٹی یہاں پہ ابھی تک نہیں آئی البتہ یہاں پہ سیوریج کا سسٹم سارا اکے ہو گیا ہے اور یہاں پہ اس طرح کی ڈیویلپمنٹ آ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ایریا ڈی اچے فیز نائن کے سیکٹر اچ پہ پہ پہلا ہوا ہے اور اس کے بالکل سامنے آپ کو رنگ روڈ ملتا ہے جس کی انٹرس بہت ہی ایزی ہے اب کیبلوک ہے اس کو اگر ڈسکس کریں تو یہاں پہ کافی ایریا فیکٹری ایریا بھی آپ کو اس کے اندر ملتا ہے بیک سائیڈ سے آپ کو فیکٹری ایریا کی کافی باؤنڈری اس کے ساتھ ملتی ہے جس کی ایک نیگٹیو چیز یہ ہے کہ اس کی یہ باؤنڈری آپ دیکھ رہے ہیں سارا فیکٹری ایریا جو کس کے ساتھ لگ رہا ہے سیکٹر کے اندر بھی آپ کو ابھی تک انڈرگراؤنڈ ایلیکٹری سٹی نہیں ملتی یہاں پہ پانی کا ٹینک بنا دیا گیا ہے اور یہاں بھی آپ کو ایک فیکٹری کا بھی ایریا کافی اس کے ساتھ لگتا ہوا نظر آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈز وغیرہ بھی ٹائم ٹو ٹائم ٹوٹ جاتے ہیں جیسی ڈیویلومنٹ سیکٹر ایچ میں ہے ویسی ہی ڈیویلومنٹ سیکٹر کے میں آپ کو نظر آ رہی ہے اور اگر آپ اس سائیڈ پہ آتے ہیں تو آپ کو ایک راؤنڈ بارڈ ملتا ہے اس کے بالکل اوپر آپ کو ایک بہت بڑا گیٹ نظر آتا ہے جو کہ فیز نائن کے ہیں یہ آنے والے تقریباً چھے سے آٹھ ماہ میں کمپلیٹ ہوگا اور اگر آپ اس سائیڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو رائٹ سائیڈ پہ کماہن ہی ملتا ہے اور ائرپورٹ وغیرہ ملتا ہے اور یہ سارا سیکٹر جے ہے تو غیرز اس سائیڈ پہ آپ کو سارا سیکٹر جے ملتا ہے اور اگر آپ میپ میں دیکھیں تو سیکٹر جے ایک لمبائی کی اوپر بنایا گیا ایک سیکٹر ہے یہاں پہ کافی آپ کو باؤنڈریز وغیرہ بھی ملیں گی کیونکہ اس کے اندر اینیمن ریسرچ سینٹر بھی آتا ہے اس کے علاوہ کافی عبادی بھی آتی ہے کچھ لوگوں کی ایگری کلچر لینڈ بھی ہے تو یہ جو سیکٹر ہے یہ آپ کو ایک لمبی شیپ میں نظر آئے گا اگر میں یہاں پہ اپنا کنکلوجن ایڈ کروں تو ڈی ایچے پریزم آنے والے ٹائم کس ہوننا ہے نو میٹر وارٹ کہ یہاں پہ کتنے بھی مسئلے ہیں یا کتنے بھی کنفلکشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن آنے والے ٹائم میں ڈی ایچے پریزم بہت پورٹس لوکیشن بننے والی ہے اور آج کے ٹائم میں یہاں پہ کیگی انویسٹمنٹ آپ کو بہت اچھا خاصا ریٹن دے سکتی ہے تو گئیز یہ ایک ڈی ایچے پریزم پہ ایک ڈیٹیل ویزٹ تھا جس کے اندر ہم نے اس کے تمام سیکٹرز کو تھوڑا بہت دیکھا اور یہاں پہ ڈیویلمنٹ کو چیک کیا انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ڈی ایچے پریزم سے ریلیٹڈ اپٹیٹس دیتے رہیں گے ڈی ایچے پریزم سے ریلیٹڈ اگر آپ بھی کوئی انفرمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور کریں انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے تھینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ